میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج کی سب سے پیاری حدیث سے پہلے چھوٹی سے ایک میرے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے تو آپ ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جیسے گھریلوں پریشانی ہوتی ہے رشتوں کی پریشانی ہوتی ہے اور جیسے باہر جانے کی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ضرورت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وزیفہ جو ہے آپ کو بتانے سے پہلے آتی سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اس پر اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استقفار کرتے رہیں گے تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ استقفار کا ویڈ کرتے رہیں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جہاں پر اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں ہیں اللہ کا اتنا پیارہ پیارہ کلام اللہ کا انہیں عطا کیا لیکن پھر بھی اس سے مو موڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو پھلاتے نہیں اللہ کے کلام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے خود بھی پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں میں جتنی بھی فضائف آپ کو سینڈ کرتے ہوں میں پیاری پیاری احادیثیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں تک احادیث کو پہنچا سکتے ہیں اسے ایک فائدہ ہوگا ان کو احادیث سننے کا موقع بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ جیسا کہ آپ بہت پیاری پیاری میں آپ کو باتیں بھی سمجھاتے ہیں وہ بھی ان کو الحمدللہ سننے کو ملیں گے اور ساتھ میں ان کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے سونے سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں سبوٹنے سے پہلے بھی آپ کے کیسی بھی خواہش میں ہر قسم کے دلی خواہش کو دلی مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی انشاءاللہ آپ کی محرسی کے مطابق پوری زندگی آپ کی گزرے کی اور کیسی بھی حاجت ہیں پریشانی ہیں کاروباری پریشانی ہیں رشتوں کی بندیش ہیں یا رزق کی پرابڈم ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں ہر جائز حاجات کے لئے یہ وظیفہ آپ لازم کریں تو انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کا ہر مسکہ حال ہو جائے گا آپ یہ وظیفہ فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور مغرب عشاء اور تحجد کے ٹائم کریں تو کیا ہی بات ہے تو جو وظیفہ ہے فجر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم آپ نے ساٹھ مرتبہ صرف ساٹھ مرتبہ دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہیں کوئی آپ کی چیز گم گئی ہیں روٹ گئے ہیں کوئی اپنے پیارے ناراض ہیں یا کسی بہنہ کی بھائی کی شادی نہیں ہوتی یا کوئی کاروباری مسئلہ ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی ایون کسی کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے دکھ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مراد پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی تکلیف پریشانی ہے ہو بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے ہم استخارہ کریں یا آپ سے مطلب کہ کوئی بھی آپ کیون پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے اس کی آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دیں تو اپنی اس بہن کو یاد کریں مائیں ہیں تو اپنی اس بیٹی کو اپنی مشکل بتا سکتے ہیں بہنیں ہیں تو اپنی بہن سمجھ کے اپنی مشکل بتا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں سسکرائب کریں ہم نے فیس بک کا بھی اب سسٹم چلا دیا آپ وہاں پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں ہر طرح سے آپ کی مدد کی جائے گی اپنا بہت سے دخیال رکھے گا دھوام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ